اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس نروس سسٹم کا یونٹ کیا ہے نروس سسٹم کا یونٹ ہمارے پاس ہوتا ہے نیورون نیورون is structural and functional unit of nervous system یعنی کہ ہمارے پاس نروس سسٹم ہے اس کی اکائی جو ہے وہ نیورون ہے نیورون سے ہم لوگ اپنے نروس سسٹم کو پورا کرتے ہیں نیورون تو اگر ہم دیکھیں as compared to the other cell of the body difference between neuron and other cell of the body other cell of the body have cell membrane arm cell کے اندر بھی ہمارے پاس membrane ہوتی ہے اور جبکہ نیورون کے اندر بھی ہمارے پاس cell membrane موجود ہے cytoplasm arm cell کے اندر بھی ہے اور ہمارے پاس نیورون کے اندر بھی ہے nucleus ہمارے پاس ایک arm body کے cells کے اندر بھی ہے اور ہمارے پاس جاں پہ نیورون کے اندر بھی ہے but difference between two ways دو طرح سے difference آتا ہے ایک arm cell of body اور دوسرا ہمارے پاس جو نیورون ہوتا ہے اگر ہم نیورون میں دیکھیں تو نیورون کے exon اور dendrites ہوتے ہیں dendrites کو ہم process کہتے ہیں exon کو branches کہتے ہیں جبکہ سیل میں دیکھا جائے تو سیل میں exon بسیں گے اور dendrites مسیں گے اور دوسرے نمبر پہ یہ interesting information دیا ہے کہ نیورون ہمارے بارڈی میں ایسا آپ کیا سکتے ہیں کہ بارڈی کا حصہ ہے کہ ایک منتبہ اگر یہ خراب ہو جائے تو اس کی repair نہیں ہو سکتی یعنی کہ نیورون کے اندر وہ چیز وہ اس کے اندر capability نہیں ہے کہ وہ divide ہو سکے جیسا کہ arm body جو ہمارے cell ہوتے ہیں وہ divide ہو سکتے ہیں ایک سے دو ہو سکتے ہیں جیسا کہ cell cell ہمارے پاس divide ہو کے ایک سے دو ہو سکتے ہیں cell division ہو سکتی ہے because present of centrosion جبکہ دوسری طرف دیکھا جائے ہمارے پاس جو نیورون ہوتا ہے اس کے اندر centrosion نہیں ہوتا تو نیورون can not undergo division جس کی وجہ سے نیورون کی division نہیں ہو سکتے ہیں